بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام امید ہے آپ حضرات قریہ سے ہوں گے آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 26 ہے جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم بیس ماہ حصہ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصجات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث معنان کی بحث کا خلاصہ ذکر کیا تھا اور اس خلاصے کے زمن میں ان چند نکات کے اوپر گفتگو کی تھی آج کے سبق میں ہم بقاعدہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث معنان کی بحث ہے جو ذکر کی ہے آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تکلم بعض منتحل الحديث من اہل عصرنا في تصحیح الاسانید وتسقیمها بقول لو ضربنا عن حکایته وذکر فساده صفحا لکان رأيا متینا ومذهبا صحیحا اذی الاعراض عن القول المترح احرال اماتته واخمال ذکر قائل واجدر اللہ يكون ذلك تنبیہا للجحال علی غیر انہ لما تخضفنا من شرور العواقب واغترار الجحالت بمحدثات الامور واسراعہم الى اعتقاد خطأ المختئین والاقوال ساقطت عند العلماء رأينا القشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يلیق بها من الرد اجدع للعنام و احمد للعاقبت انشاءاللہ یقینا ہمارے زمانے کے بعض نام نحاد محدثین نے سنددوں کو صحیح اور ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر ہم اس کو نقل کرنے سے اعراض کرتے اور اس کا فساد ظاہر کرنے سے اعراض کرتے تو وہ پختہ رائے اور صحیح مذہب ہو جاتی کیونکہ مردود نظریہ سے اعراض کرنا زیادہ لائق ہے اس کو دفن کرنے کے لیے اور صاحب نظریہ کا نام مٹانے کے لیے اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ تذکرہ جاہلوں کی آگاہی کا سبب نہ بنے مگر جب ہم نے خطرہ محسوس کیا انجام کی خرابی کا اور جاہلوں کے دھوکے میں آنے کا نئی باتوں سے اور ان کے جلد متقر ہو جانے کا خطاکاروں کی خطا کا اور ان اقوال کا جو علماء کے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں تو ہم نے لوگوں کے لیے مفید سمجھا اس قول کے فساد کو ظاہر کرنا اور اس کی بات کی تردید کرنا جتنی تردید اس کے لیے ضروری ہے اور ہم نے اس کو تعریف کے قابل جانا انجام کے لیے اگر اللہ تعالی نے چاہا جہاں سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ حدیث معنان کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور قد تقلنا ماباد منتحل الحدیث یعنی نام نحاد محدثین نے جو کہا ہے اس سے مراد تیسرے مذہب والے ہیں جن کے نزدیک اتصال سند کے لیے ثبوت لقاء یا سماع کی شرط ہے اذیل اعراض عن القول المطرح کیونکہ غلط بات سے اعراض کرنا زیادہ لائق ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ لقاء یا سماع کی شرط والا مذہب ایسا غلط ہے کہ ہم اس کو چھیڑتے ہی نہیں تاکہ وہ اپنی موت خود مر جاتا کیونکہ تردید کے لیے بھی غلط بات کا نقل کرنا اس کی اشارت کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ غلط نظریات کی تردید کے لیے بھی ان کا تذکرہ نہ کیا جائے وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَعْتِقَاد یعنی لوگوں کے اس کے جلدی معتقد ہونے کا خطرہ تھا کیونکہ اس تیسرے مذہب کو بعض اقابر محدثین کی تائد حاصل ہو چکی تھی اس لیے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نظریہ جلدی پھیل نہ جائے اس خطرے کے پیش نظر ہم نے اس کو رد کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا کیا بات ترجمہ سے واضح ہے وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام عن الحکایت عن قوله والاخبار عن سوء رویت ان كل اسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد احاط العلم بانهما قد كان في عصر واحد وجائز ان يكون الحديث الذي روى الرابی عما روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غیر انه لا يعلم له منه سماعا ولم نجد فی شئی من الروایات انہم التقیا قد تو اوتشافہ بھی حدیث اور گمان کیا اس مذہب کے کہنے والے نے جس کی بات نقل کرنے کے لیے اور جس کی غلط خیال کی اطلاع دینے کے لیے ہم نے اس کلام کا آغاز کیا ہے کہ حدیث کی وہ سند جس میں فلان عن فلان ہو اس حال میں کہ یقینی طور پر ہمارے علم میں یہ بات ہو کہ وہ دونوں یعنی راوی اور مروی عنہو ایک زمانے میں تھے اور ممکن ہو کہ راوی نے مروی عنہو سے وہ روایت کی ہو اور اس سے سنی ہو اور اس سے مشافہتا نقل کی ہو اس عبارت میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تیسرے مذہب والوں کے مذہب کو نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث معنان اس وقت تک قابل اعتماد نہیں ہوگی جب تک راوی اور مروی عنہو میں لقاء یعنی ملاقات یا سماع کا ثبوت نہ ہو جائے ان الحجت لا تقوم عنده بکل خبر جاء هذا المجیئ حتی يكون عنده العلم بانهما قد اجتمعا من دهرهما مرہا فصاعدا او تشافہا بالحديث بينهما او یرد خبر فيه بیان اجتماعهما و تلاقیهما مرہ من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتی روایت صحیحة تخبر ان هذا الراضی عن صاحبه قد لقیه مرہ وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عن مروا عنه ذلك والأمر کما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتی يرد عليه سماعه منه لشیئ من الحديث قل لعو قصر فی روایت مثلما ورد یہ استدلال صحیح نہیں اس شخص کے نزدیک ہر اس حدیث سے جو اس طرح آتی ہو جب تک کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ زندگی میں ایک بار یا متعدد بار ملاقات کر چکے ہیں یا انہوں نے یہ حدیث بالمشافہ نقل کی ہے یا کوئی ایسی روایت ہو جس میں ان دونوں کی زندگی میں ایک بار یا متعدد بار اکٹھا ہونے یا ملاقات کرنے کی وضاحت ہو لہذا اگر اس شخص کو اس بات کا علم نہ ہو اور نہ کوئی روایت ایسی آئی ہو جو بتاتی ہو کہ اپنے رفیق یعنی استاد سے روایت کرنے والا یہ راوی یقیناً اس سے ایک بار ملا ہے اور اس سے کوئی حدیث سنی ہے تو اس راوی کی حدیث نقل کرنے میں اس استاد سے جس سے وہ یہ روایت کرتا ہے اس حال میں کے صورتحال وہ ہے جو ہم نے بیان کی کوئی حجت نہ ہوگی اور حدیث اس شخص کے نزدیک موقوف ہوگی یہاں تک کہ اس شخص کو راوی کا مروی آنہو سے حدیث سننا پہنچے خواہ وہ سماع کم ہو یا زیادہ کسی ایسی روایت کے ذریعے جو وارد ہونے والی روایت کے ہمپلہ ہو یعنی وہ روایت جس میں سماع کا ذکر ہے سند کے اعتبار سے اس موقوف روایت کے ہمپلہ ہو ضعیف نہ ہو اس عبارت میں بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ تیسرے مذہب والوں کے مذہب کو قدر تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں کہ تیسرے مذہب والوں کے نزدیک راوی اور مروی آنہو کا کم از کم ایک مربع ملاقات یا سماع کا ثبوت مل جائے اگر ایسا نہیں تو پھر یہ روایت ان کے نزدیک قابل حجت نہ ہوگی وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهِ فِي الْتَعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعْ مُسْتَحْدَسٌ غَيْرُ مَسْبُوْقٍ سَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُصَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالْرِوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أنَّ كُلَّ رَجُلٍ سِقَةٍ رَوَاعًا مِسْلِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالْسَّمَاعُ مِنْهُ لِكَونِهِ مَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَإِن لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَدْتُ أَنَّهُ مَجْتَمَعًا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامًا فَالْرِوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمًا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر مہربان ہو سندوں پر اعتراض کے سلسلے میں گھڑا ہوا اور نیا پیدا کیا ہوا قول ہے اور اس شخص سے پہلے اس بات کا قائل کوئی نہیں گزرا نہ ایمہ حدیث میں سے کوئی اس قول کی تائید کرتا ہے وہ بات یعنی دوسرا مذہب مشہور قول جو متفق آلے بھی ہے اخبار اور احادیث کے تمام ایمہ کے نزدیک ماضی میں اور حال میں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سقہ آدمی جس نے اپنے جیسے سقہ آدمی سے کوئی حدیث روایت کی ہو اس حال میں کہ اس راوی کی اس مروی عنہ سے ملاقات اور اس سے حدیث سننا ممکن ہو اس سبب سے کہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اگرچہ کسی روایت میں کہیں اس کی صراحت موجود نہ ہو کہ ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوئی ہو اور نہ یہ تصریح ہو کہ ان دونوں نے بالمشافہ گفتگو کی ہو تو بھی روایت ثابت ہے اور اس کے ذریعے استدلال لازم ہے الا یہ کہ اس بات پر کھلی دلیل موجود ہو کہ اس راوی کی اس شخص سے جس سے وہ روایت کرتا ہے ملاقات نہیں ہوئی یا راوی نے مروی عنہ سے کچھ بھی نہیں سنا رہی وہ صورت جس میں معاملہ غیر واضح ہو اور وہ امکان موجود ہو جس کی ہم نے وضاحت کی ہے تو ہمیشہ روایت سماع پر محمول ہوگی جب تک وہ دلالت پائی جائے جس کو ہم نے بیان کیا ہے یہاں سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تیسرے مذہب والا اپنے مذہب کا خود ساخت راوی ہے نہ کوئی اس کا ماضی میں قائل ہوا اور نہ کوئی جدید آئم حدیث سے اس قول کی تائید ہوتی ہے اور یہاں سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنا مذہب جو ترتیب کے اعتباس سے دوسرا مذہب تھا اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر راوی اور مروی عنہ دونوں سیقہ ہوں اور دونوں کا زمانہ ایک ہو اور ایک کی دوسرے سے ملاقات یا حدیث سننا ممکن ہو تو معانعن کی اسناد متصل سمجھی جائے گی اور اس حدیث سے استدلال صحیح ہوگا اگرچہ ہمیں کسی حدیث میں لقا و سما کی صراحت نہ ملی ہو اس کے برعکس اگر راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو یا دونوں میں ملاقات نہ ہونا یا حدیث نہ سننے کی تصریح ہو تو معانعن کی سند متصل نہیں سمجھی جائے گی فیقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته او للذاب عنه قد اعطيت في جملة قولك ان خبر الواحد الثیقة عن الواحد الثیقة حجة یلزم به العمل ثم ادخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى یعلم انه ما قد كان التقی مرة فساعد او سمع منه شيئا فهل تجد هذا الشرط الذي اشتردته عن احد يلزم قولو وإلا فهلما دلیلاً على ما زعمتا فاندعا قول احد من علماء السلف بما زعم من ادخال الشريطة في تسبیط الخبر طولی ببی ونن يجدهو ولا غیره الى ایجاده سبیلا لہذا یہ بات اس قول کے موجد سے کہی جائے گی جس کی بات کی ہم نے وضاحت کر دی ہے یا اس کے ماننے والوں سے کہ آپ نے دوران کلام یہ بات تسلیم کی ہے کہ ایک سقہ آدمی کی دوسرے سقہ آدمی سے روایت حجت ہے اس پر عمل لازم ہے پھر آپ نے بعد میں ایک شرط لگا لی اور کہا یہ اس وقت معتبر ہوگی جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں یعنی راوی اور مرویان ہو ایک بار یا متعدد بار ملاقات کر چکے ہوں یا کوئی حدیث سنی ہو آپ نے جو شرط لگائی ہے اس کا ثبوت کسی ایسے شخص سے پاتے ہیں جس کی بات ماننا ضروری ہو اور اگر نہیں پاتے تو اپنے دعوے کی کوئی اور دلیل دیں لہذا اگر وہ شخص علماء متقدمین میں سے کسی کے قول کا دعویٰ کرے اس مذہب کے بارے میں جو اس کا خیال ہے یعنی شرط بڑھانا حدیث کو پکا کرنے کے لیے تو اس مذہب کا مطالبہ کیا جائے گا اور ہرگز نہیں پائیں گے وہ اور نہ ان کے حمایتی اس مذہب کی طرف کوئی راستہ یہاں سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ تیسرے مذہب والوں سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل تو دیں جس سے آپ کا مذہب ثابت ہو جائے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مذہب والے متقدمین میں سے کسی کا قول بھی اپنی تائد میں پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہی ایجاد کیا ہوا مذہب ہے وَإِنْ هُوَ ادْدْعَا فِي مَا زَعْمَ دَلِيلًا يَحْتَجُ بِهِ قِيلَ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلِ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاتَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْبِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثِ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ وَلَا يَسْمَعَ مِنْهُ شِيئًا قَدْتُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُسْتَجَادُ رِوَایَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَاكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ السَّمَاعِ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قُولِنَا وَقُولِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اِحْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ لَلْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ الرَّابِي كُلَّ خَبَرٍ عَنْ رَابِي فَإِذَا أَنَا حَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَدْنَا شَيْءٍ اگر وہ شخص دعویٰ کرے اپنی رائے کے بارے میں کسی ایسی دلیل کا جس سے استدلال کیا جائے تو اسے پوچھا جائے گا کہ وہ دلیل کیا ہے لہذا اگر وہ یہ کہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میں نے ماضی اور حال کے رواعت حدیث کو پایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حدیث روایت کرتے ہیں حالانکہ راوی نے مروی آنہو کو اب تک دیکھا نہیں ہے نہ اس سے کبھی کچھ سنا ہے لہذا جب میں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح آپس میں بغیر سنے ارسال کے ساتھ حدیث روایت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں حالانکہ مرسل یعنی منقطع روایتیں ہمارے اصلی قول میں اور حدیث شریف کا علم رکھنے والوں کے اصلی قول میں حجت نہیں ہے تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی اس خرابی کی وجہ سے جس کی میں نے وضاحت کی ہر حدیث کے راوی کے سماع کی تحقیق کرنے کی مروی آنہو سے لہذا اگر مجھے راوی کا مروی آنہو سے سماع کسی ایک جگہ بھی مل گیا تو میرے نزدیک اتنی بات سے اس راوی کی وہ تمام روایتیں ثابت ہو جائیں گی جو وہ مروی آنہو سے اس کے بعد روایت کرے گا اگر اس کا علم مجھ سے مغفی رہ گیا تو میں حدیث کو موقوف قرار دوں گا اور وہ حدیث میرے نزدیک قابل حجت نہ ہوگی اس روایت میں ارسال کا احتمال ہونے کی وجہ سے یہاں سے تیسرے مذہب والوں کی دلیل بیان کی جا رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کم از کم ایک مربع ملاقات اور سماع کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ سند میں انقطاع کا احتمال باقی نہ رہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ روایت حدیث کے احوال کا جب جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ روایت ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں جبکہ راوی نے نمروی آنہو کو دیکھا ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے حدیث سنی ہوتی ہے تو یہ حدیث منقطع ہوگی جو محدیسین کے نزدیک خجت نہیں ہے اس لیے یہ شرط لگانا ضروری تھی کہ راوی کا مربع انہو سے لقا یا سماع ثابت ہو جائے تو اگر ایک مربع بھی اس کا ثبوت مل جائے تو اس راوی کی تمام روایات کو متصل قرار دے دیا جائے گا اور اگر اس کا ثبوت نہ مل سکے گا تو اب اس کی روایات کو منقطع سمجھا جائے گا فیقالو له ان عائشت رضی اللہ عنہ قد سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ يَجُوزُ اِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَایَتٍ يَرْبِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ اَوْ أَخْبَرَنِي اَنْ يَقُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي فِي تِلْكَ الرِّوَایَتِ انسانٌ آخر اَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَاهَا هُوَ مِنْ أَبِي لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْبِيهَا مُرْسِلًا وَلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَا هَا مِنْهُ وَكَمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ شَامٍ عَنْ أَبِي فَهُوَ اَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللَّهُ عَنْهَا وَكَذَلِكَ كُلُّ اِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضِ اس دعویٰ کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اگر آپ کے نزدیک حدیث کو ضعیف قرار دینے کی اور اس سے استدلال نہ کرنے کی وجہ اس روایت میں ارسال یعنی انقطاع کا احتمال ہے تو آپ پر لازم ہے کہ کسی بھی معانان حدیث کو ثابت نہ مانے جب تک کہ شروع سے آخر تک اس میں سماع کی سراحت کی تحقیق نہ ہو جائے اور یہ بات ثابت ہے کہ حضرت حشام بن عروہ عن عبیہی عن عائشت رضی اللہ عنہ کی سند سے جو حدیث ہمیں پہنچتی ہے اس کے بارے میں ہم یقیناً جانتے ہیں کہ حشام رحمہ اللہ نے اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے جس طرح ہم کو یہ بات بالیقین معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حشام اپنی روایت میں جیسے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور سمعتو یا اخبرنی نہ کہیں تو اس روایت میں حشام نے اپنے والد سے اس حدیث کو نہ سنا ہو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب حشام نے یہ پسند کیا ہو کہ اس روایت کو مرسل بیان کریں اور جس سے انہوں نے وہ روایت سنی ہے اس کی طرف نسبت نہ کریں اور جس طرح یہ بات حشام اور عروہ کے درمیان ممکن ہے اسی طرح عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی ممکن ہے اسی طرح یہ احتمال حدیث کی ہر اس سند میں ہو سکتا ہے جس میں روایت کا ایک دوسرے سے سما مذکور نہ ہو اس کی وضاحت ہم اگلی عبارت پڑھنے کے بعد کرتے ہیں وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ سَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَایَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحْدِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَتَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الَّذِي حَمَلَ عَنُهُ حَدِيثِ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَاقِ وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيدٌ مِنْ فِعْلِ سِقَاتِ الْمُحَدِّسِينَ وَأَئِمَّةِ أَحْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرْ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ اللَّتِ ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْسَرَ مِنْهَا انشاء اللَّهُ تَعَالَى اگرچہ فی الجملہ یہ بات معلوم ہو کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے استاد سے بہت کچھ سنا ہے پھر بھی ان میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ بعض روایات میں نزول کو اختیار کرے اور اپنے استاد کی بعض حدیثیں جو بالواسطہ سنیں پھر کبھی اس روایت کو استاد سے مرسل ذکر کرے اور جس واسطے کے ذریعے وہ روایت سنی ہے اس کا نام نہ لے اور کبھی نشات میں ہو تو اس راوی کا نام لے جس سے حدیث سنی ہے اور ارسال نہ کرے یہ بات جو ہم نے کہی ہے معتبر محدثین اور عائم حدیث کے عمل سے احادیث میں بکثرت موجود اور مشہور ہے اور ابھی ہم ان کی چند روایتیں اس طرز کی جو ہم نے بیان کیا ذکر کریں گے جس سے اگر اللہ نے چاہا تو بہت سی روایتوں پر استدلال کیا جانا آسان ہو جائے گا یہاں سے امام مسلم رحمت اللہ لے تیسرے مذہب والوں کی دلیل کہ لقاء یا سماہ کی شرط اس لئے لگائی کہ انقطاع کا احتمال ختم ہو جائے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر اس احتمال کو ختم کرنا ہے تو پھر معانعان روایت کو اسی صورت میں قبول کیا جائے جبکہ شروع سے آخر تک لقاء یا سماہ کی صراحت ہو کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی میں نشات ہوتا ہے تو وہ تمام واسطوں کو ذکر کرتا ہے اور کبھی نشات نہ ہو یا ضرورت نہ ہو تو پھر وہ واسطوں کو چھوڑ دیتا ہے مثلا ہشام بن عربہ عن عبیہ عن عائشتہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہر راوی کا مروی عنہ سے بالیقین سماہ اور لقاء ثابت ہے یہاں ہشام سمیت ابی یا اخبرانی ابی نہ کہیں تو اب احتمال آجے گا کہ ہشام نے اپنے والد سے روایت سونی تھی یا نہیں اسی طرح یہ احتمال ان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو اور یہ اس واسطے کو حضف کر دیں اور اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے ہم ایک نظر خلاصے کے اوپر بھی ڈال لیتے ہیں کہ یہاں سے معانان حدیث حجت پکڑنا یہ بحث شروع کی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اور ہر عبارت کے ساتھ ہم نے انوان دے کر بتا دیا ہے کہ کس عبارت میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کیا بات ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں اگرچہ یہ سوالات سابقہ سبق میں بھی ہم نے ذکر کیے تھے دوبارہ ان کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات دوبارہ ان سوالات کو حل کریں تاکہ اس پوری بحث کا خلاصہ آپ لوگوں کے ذہن میں مستحضر ہو جائے ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھے گا اللہ السلام علیہ